اسلام علیکم ویڈیو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہی ریسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلاغ اور آج کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں برگر ویک کی ویڈیو نمبر ٹو اور یا ریس پی نمبر ٹو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زنگر برگر کی ریس پی جو آپ گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کیلئی سب سے فرس ٹیپ ہے چکن کی میرینیشن کا تو اس کی بھی میرینیشن میں اوور نائٹ کے لیے کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اگین چکن بریسٹ لیا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے آلموست ون فورت کپ کے قریب اور اس میں میں نے ٹو لیمنز ڈال دینے سکویز کر لینا ہے تو بسیکلی اس سے کیا ہوگا کہ بٹر ملک بن جائے گا اور اچھے سے جو ہے نا آپ کا یہ جو چکر ہے اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا آپ اس کی جگہ دہی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بٹر ملک کے لیے اس میں لیمن اور دو دونوں ایڈ کر دیا اس کے بعد اپنے اپنے ٹیسٹ کے کارڈک اس میں سپائسز ایڈ کرنے میں نے اس میں ایک چوتھائی لال مرچ اٹ کی ہے ایک چوتھائی نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں کرش ریڈ پیپر ڈالا ہے تھوڑا سی میں اس میں کالی مرچہ ڈالی ہے اور مانڈے پس میں اس میں دھنیا پاؤنٹر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے چلی گارلک ساوس میں ڈالا ہے اب میں پس جو پاؤنچ تھا وہ ہتم ہوا تھا یہ میرے پاس پیکٹس چھوٹے والے پڑھے ہوئے تھے تو میں نے یہی ڈال دی اس میں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر اس کو مرینیٹ کر دینا ہے اور اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو مرینیٹ کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ٹوئنٹی تو تھرٹی منٹس کا ٹائم اٹلیس ضرور دیں تاکہ چکن جو ہیں اچھے سے مرینیٹ ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے اچھے سے مصالوں کو مکس کر اس کی مرینیٹ کرنی ہے یہاں پہ میں بہت اچھے سے چکن کی مرینیٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو صبح دکھاتی ہوں کہ اس کی کتنی اچھے سے لگ بن جائے گی جب آپ اوور نائٹ کے لیے اس کو مرینیٹ کریں گے تو بہت اچھا سا نرم سا جوسی سے آپ کا چکن منتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے بٹر میٹ کے ساتھ اچھا سا مرینیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ صبح کا ٹائم تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے جی میدہ میدہ لینا ہے آپ نے دو کپ اور اس میں آپ نے ایک کپ ڈالنا ہے کون فلور مطبع آپ نے کون فلور جو ہے نا وہ ہاف لینا ہے میدہ کی کونٹیٹی سے تو اب آپ نے یہ دونوں انکریڈیلز جو ہے نا وہ زیادہ لینے ہے تاکہ اچھے سے آپ کی کوٹنگ ہو جائے تو میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے کون فلور اس کے بعد میں نے تھوڑے سی اس میں سپائسز ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور ہم نے پھر اس کے بعد کوٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ میرے جو ڈرائر انگریڈنٹس ہیں وہ ہو چکے تھے ریڈی اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑے سا لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایک چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ان سب مسالوں کو اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے کوٹنگ کرنی ہے اچھے سے آپ ان سب ڈرائر انگریڈنٹس کو مکس کر لیا اور ایک پلیٹ پہ میں نے ساتھ پانی رکھ لیا ہے آپ کسی گہرے باؤل میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اچھے سے آپ نے بس چکن کو اس میں ڈیپ کرنا ہوگا تو بس یہاں پہ میں نے ان سب ڈرائر انگریڈنٹس کو مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ پاؤڈر آپ کا ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت اچھا سا کرسپ سا ٹچ دیتا ہے چکن کو بہت ہی مزیداری زنگر برگر بنے تھے اور آپ بھی اپنی گھر میں بنا سکتے ہیں اور باہر کے مہنگی اور انہلدی سے برگرز کو ہوایٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اچھے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے چکن کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ڈپ کر لینا ہے ایک دفعہ پانی میں اور اس کے بعد آپ نے اس کے ڈبل کوٹنگ کر لینا ہے ڈبل کوٹنگ میں بہت اچھا سا اس کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے جو کہ بہت کرسپی ہو جاتی جب آپ اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھے سے اس کو ایک دفعہ ڈپ کر لیا ہے پانی میں اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو نہیں چھوڑ لینا ہے سارا ایکسس پانی اس کا ریموو کر کے آپ نے دوبارہ اس کو میڈے والا جو مکسچر اس میں کوٹ کرنا ہے تو بہت اچھے سے اس کے اوپر لیئر بن جائیں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا جو ہے اپنے اس طرح سے اس کو پریس کر کے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور جب میں اس کو فائنلوک آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر لیئر بن جائیں گی اور یہ جو ہے بڑا اچھا سا جو ہے ہمارا ایک چکن فلیٹ ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے سارے کے سارے چکن پیسز ہیں اس کو میں نے اچھا سا کوٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں ان کو فائنلوک آپ سے سٹارٹ کروں گی اس طرح سے آپ نے اچھا سا ان کو کوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ڈپ کرتے جانا ہے پانی میں اور نبارہ سے اس کو کوٹ کر لینا ہے اب میں نے جو پیسز نہیں ہو برگر کے حساب سے بڑے ہیں لیکن یہ برگر کی سائز کی کارڈنگ اس کو میں کٹ کر لوں گی بڑے پیسز میں نے اس لیے لیے ہیں تاکہ کیونکہ کبھی کبھارنا چکن جب شرنک ہو جاتا ہے اس کو فرائنگ میں شرنک کرتے ہیں تو میں نے یہ تھا کہ چھوٹا پیس نہ ہو بے شک اگر بڑا ہو جائے گا تو اس کو میں کٹ کے اپنے برگر کے کارڈے کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنی اچھا سی میری نیشن ہو چکی ہے چکن کی اب یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے جی اور اس کو میں نے ہائی فلیم پہ اچھا سے گرم کر لیا تھا اب میں نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر لیا ہے اس کو میں نے اچھا سے فرائی کر لینا ہے اس طرح سے احتیاط سے آپ اس کو ڈال دیں اور آپ نے فور ٹو فائی منٹس ایچ سائٹ کو پکانا ہے اچھا سا براؤن سا کلر ہو جائے تو آپ سائٹ چینج کر لیں تیل بہت زیادہ گرم کر کے آپ نے پکوروں کے ساب سے اور پھر اس کی فلیم کو جائے نا وہ میڈیم پہ کر دینا ہے بہت زیادہ تیز فلیم پہ آپ نے اس کو نہیں کرنا براؤن کیونکہ یہ اوپر سے کک ہو جائے گا اور اندر سے چکن جو ہے وہ ٹنڈر نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں نے برگر نکال لے ہیں یہ ویلوک کچھ دیل پہلے کا ہے کار فور سے میں لے کر آئی تھی یہ برگر بنس اور یہاں پہ میں اس کی ساوس بنانے لے گی ہوں ساوس میں سمپلی بنا دی ہوں چلی گالک ساوس اور مائنیز کے ساتھ جو میری آلموسٹ ہر چیز کے لیے فیوریٹ ساوس ہے تو یہ سمپل جو انگریڈنٹ میں نے اپکے لاس برگر کے ساتھ بھی شرکیا تھا وہ ہی ریشہ میں نے لیا آلموسٹ ٹو تری ٹی بل سپون میں نے چلی گالک ساوس لیا ٹو ٹی بل سپون میں نے مائنیز لی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اپنے برگر کے مطلب سائز اور کونٹیٹی کے اکارڈنگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نہیں یہ بنایا تھا لیکن یہ بعد میں کم پڑ گیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا اور بنا لیا تو یہ بہت ایزی بننے والی ساوس ہے اور ٹیسپی بھی بہت اچھی لگتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں چکن فلیک کی بھی ذرا لوک اور دیکھیں کتنا یہ کرسپی دیکھنے میں لگ رہا اور یہ واقعی میں بہت کرسپی بہت اچھے سے یہ چکن فلیک بنے تھے اس کو اپنے میڈیم فلیم پر بنانا ہے اور اس کے لیے بھی اگر آپ چکن کا جو تھائی کا پارٹ ہے وہ اگر آپ لیں گے تو آپ کے زیادہ اچھے سے بنیں گے کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ جوسی پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ برگرز کو میں نے تھوڑا سا ری ہیٹ کر لیا دوبارہ سے کٹ کر لیا اب میں نے اس کی لیرنگ کرنی ہے تو اسی میں نے جو مکسٹر میں نے اب کے ساتھ بنایا تھا ساوس اس کے ساتھ میں نے اس کی لیرنگ کر لینی ہے تو بس میں ساوس لگا لوں گی ان کے ساتھ اور چکن فلیک بھی جو ہے نا وہ ریڈی ہونا شروع ہو گئے ہیں جو میں نے زنگر پیسز بنا کے فرائی کیے تھے اور یہ سیلیڈ لیوز جہنا یہ میں اپنے کچن کارڈل سے توڑ کے لائیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہے لیکن یہ کی کام چل جائے گا میں دو یوز کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ چکن کے پیس ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کو اپنے برگر کے کارڈنگ کر لیا ہے نہ بڑا لیا ہے میں نے نہ چھوٹا لیا ہے بلکل برگر کے کارڈنگ کر لیا ہے اور اس کی پہ میں نے سیلیڈ لیوز رکھی ہے اور اس کی پہ میں نے ساوس لگا دوسرا پارٹ رکھ لیا ہے اور بہت ہی مزیدار سا یہ زنگر برگر ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار یہ بنا تھا اور آلموسٹ آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا جو کہ آپ زنگر برگر کی ایف سی کا یا مکڈالنرز کا جا کے کھاتے تو یہ کہ آپ گھر میں بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنا کرسپی یہ بنا ہے اس کا کرسٹ کتنا کرسپی ہے اور اسی طرح سے کر کے میں نے باقی برگرز بھی ریڈی کر لیا اچھا ہمارے گھر میں کیا ہے کہ مطلب اس طرح کی جو جنگ فوڈز ہیں وہ ہم کبھی کبھاری میں بناتی ہوں لیکن یہ کہ جب بھی بنتے ہیں تو علیزہ جو ہے وہ بہت زیادہ چوزی ہے وہ بلکل جو ہے وہ نہیں کھاتی ہے آئیزل پھر بھی ٹرائے کر لیتی ہے لیکن علیزہ بلکل نہیں کھاتی ہے تو یہ کہ اس کو بھی میں نے ٹرائے کر آیا تھا پسند اس کو بھی آیا تھا بسکلی اس نے وہ چکن والا پوشن کھا لیا اور برگر بانس نہیں کھائے تو اس طرح سے لازک میں میں نے بٹر پیپر کے ساتھ ریپ کر دیا تھا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مددار بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے آپ بھی ریسپی کو thank you so much for watching